بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل ٹرین چل رہی تھی مسافرین اس میں سوار ہیں مختلف شہروں میں لوگ اتر رہے تھے اور چڑھ رہے تھے ریل گاڑی سیٹی بجاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک یک شخص اور اس کے تین بچے سوار ٹرین میں سوار ہوئے جب وہ آدمی ٹرین میں آیا اور بیٹھا تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے ٹرین ریل کے ڈبے میں ہنگامہ کرنے لگے کسی کی ٹوپی نکال کر پھینک دیا کبھی کسی کا سامان اٹھا لیا کبھی اوپر ٹڑ گئے اور کبھی ادھر ادھر ہنگامہ ہو رہا ہے پورے ریل کے ڈبوں میں اور پورے ڈبے کے مسافرین ناراض ہو رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں نجانے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے کس کے بچے ہیں کیوں اتنی شرارت کر رہے ہیں ایسے وقت میں جو آدمی جو ان بچوں کا باپ ہے وہ درینچے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تماشا دیکھ رہا ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے وہ بچوں سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے بچے ہیں کہ اگدم شرارت کر رہے ہیں لوگوں کو چھڑ چھاڑ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو اگدم بی سینٹ ہوتے ہیں خاموش مزاج ہوتے ہیں اور کسی قسم کی شرارت ان کو پسند نہیں ہے کبھی بھی لیکن جب یہ تینوں بچے شرارت پر شرارت کر رہے ہیں ہنگامہ کر رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں تو مسافرین کی نیند حرام کر دی ان بچوں نے تو ایک آدمی آیا غصے میں اور ان بچوں کا جو باپ ہے جو درینچے کے کنارے کونے میں بیٹھا ہوا تھا اس باپ کو جھوڑ دیا اس نے جب وہ بچے کا باپ درینچے کی طرف سے ادھر پھیرا تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسوں جاری ہیں اور خاموش سہما ہوا بیٹھا ہوا ہے بعد میں اس باپ کے بچوں کے باپ کو ڈانٹا لوگوں نے کہ کیا ہے کیوں اتنا شور کر رہے ہیں بچے اس وقت اس کے باپ نے کہا کہ دراصل ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا ان کی انتقال ہونے کے بعد ان سے ملانے کے لیے ان بچوں کو لے جا رہا ہوں ان بچوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا جب یہ سنا تو سارے ڈبے کے مسافرین حیران ہو گئے سکتہ تاری ہو گیا ان پر اور یہ سنتے ہی سنناٹا چھا گیا اس ریل گاڑی کے ڈبوں میں اب اس وقت اس کے بعد لوگوں کی کیفیت ہی بدل گئی سوچ ہی بدل گئی اب لوگ ان تینوں بچوں کو بلا رہے ہیں اپنے گود میں بٹھا رہے ہیں کوئی پانی پلا رہا ہے کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے کوئی چاکرٹ دلا رہا ہے جن بچوں کی شرارت کی وجہ سے لوگوں کو نفرت ہو گئی تھی اب پھر واپس ان بچوں سے لوگ محبت کرنے لگے پیار کرنے لگے ان کو گلے سے سینے سے لگانے لگے یعنی یہ واقعیے نے لوگوں کی دلوں میں تبدیلی پیدا کر دی دل کو دہلا دیا ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں ہم جو گمان رکھتے ہیں ہم جو سوچتے ہیں در حقیقت وہ نہیں ہوتا ہے ہم غلط سوچ کر اور اس کے بارے میں برا بھلا کہیں دیتے ہیں لیکن جب حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے آنکھیں کھلتے ہیں ہی کھلتی ہیں اور ہم نے جو کچھ کہ دیا جو کچھ کر دیا اس پر ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس طرح کے واقعات کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے لگے رہیے بنے رہیے اور روزانہ دیکھتے رہیے اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ سبسکرائب کیجئے